اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ لگتا ہے راہیلا کا مقافات عمل شروع ہونے لگیا ہے اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ وہ دوسروں کی بدواں سے بچ کر رہے لیکن فیلحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن وقت کے ساتھ اس کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں ایک انجانہ سا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے اس لئے وہ چاہتی ہے سومیہ جلدی سے رخصت ہو کر یہاں سے چلی جائے جب تک یہاں رہے گی راہیلا کے دل میں ایک انجانہ سا خوف ضرور رہے گا کہ سومیہ بظاہر اتنی بے وقف نہیں ہوتی وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بھائی کا گھر برباد ہو اس لئے وہ اپنی بھابی کا راز نہیں کھولتی بلکہ اس سے آدم پر غصہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا کمزور کردار کا کیسے ہو گیا اس نے کیسے سومیہ کو آرام سے دوسروں کے حوالے کر دیا وہ ایک شریف خاندان کی شریف لڑکی ہوتی ہے اس لئے اب جس کے ساتھ اس کا نقاہ ہو گیا اب وہی اس کی منزل ہے اس لئے وہ پلٹ کر آدم کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی اور وہ چاہتی ہے اتن کے ساتھ رخصت ہو جائے اتن چاہتا ہے سومیہ کو گھر لانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دے لیکن اس کی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو کیونکہ اس کے بدلے میں شریف اس کے گھر آئی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اتن سومیہ سے نہ ملے لیکن سومیہ کو ماں سے کہتا ہے اگر سومیہ اس سے الگ ہو گئی تو اس کی جان ہی چلی جائے گی اپنے اکلوتے بیٹے کو جان سے جانے کی دمکی کا سن کر ماں کا دل دہل جاتا ہے اور وہ چپ ہو جاتی ہے لگتا ہے یہی ہے آنے والی اقصاد میں وہ آہستہ آہستہ پرنگ گھر والوں کو منع لے گا اور وہ مان جائیں گے اور سومیہ اس کے گھر میں رخصت ہو کر آ جائے گی موسیقی موسیقی